ماہِ سفر کے جانے پر جنت کی خوشخبری دینا کیسا ہے؟ ماہِ سفر کے جانے پر جنت کی کوئی خوشخبری نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی روایات میں آیا لوگ اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور بعض اوقات تو اس کو حدیث کہہ کے کہتے ہیں کہ جو تمہیں سفر کے جانے کی مبارک بات دے تو تم اسے جنت کی بشارت دو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ موضوع ہے اس کو منگھڑت اور موضوع کہا گیا ہے تو ماہِ سفر اگر رخشت ہوا ہے اس سے جنت کی بشارت وہ کہے گی بعض لوگ اس کو تھوڑا سا اٹیچ ربیل اول سے کر دیتے ہیں کہ ماہِ سفر جائے گا تو ربیل اول آئے گا ربیل اول کی بشارت دے گے تو بھی جنت دیکھیں اس طرح کسی مہینے کی مبارک بات پر جنت کی بشارت تو ایسا نہیں ہے وہ چاہے رمضان آرہا ہو چاہے ربیل اول آئے چاہے کوئی اور مہینہ آئے لیکن اس طرح کی باتیں خامخواہ مشہور نہیں کرنی چاہیے عوام میں بھی اگر مشہور ہے تو ہم ایسا نہیں کہ اس کو آگے آگے پھیلاتے جائے تو لہذا سفر کے مہینے کے حوالے سے کہ اس کے جانے پر جنت کی بشارت ہے ایسا کچھ نہیں یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ سفر کا مہینہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کوئی نحوست والا تھا بلاؤں والا تھا تکلیف دے تھا تب ہی سفر کا مہینہ چلا گیا اور اس پر جنت کی بشارت ہے ایسا نہیں لا سفرہ حدیث پاک میں انشاءت ہم ایسا سفر کوئی چیز نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکے سفر کے آخری دنوں میں آپ آخری بدھ میں بخار تھا بلکہ کہتے ہیں کہ آخری بدھ میں آپ صحت مند ہو گئے تھے تندرستی ہوئی ملی تھی تو آپ سیر و تفریق کے لیے گئے ہیں تو یہ بھی لوگوں کی منکھڑت باتیں ہیں ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کے آخری دنوں میں مزید آپ بخار تھا آپ کو شدت والا اور اس میں آپ مرض کی کیفیت اور حالت میں تھے تو لیکن اس وجہ سے سفر کو برا بھلا تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیمار ہوئے تھے سفر کے مہینے میں اور آپ کی بیماری میں بھی مرض میں اضافہ ہوا تھا ربی الول کا وہ مہینہ ہے جس میں آپ نے وصال فرمائے تو کیا خیال ہے وصال مہینے کو ہم بھرا کہیں گے تو جس میں وصال فرمایا تو کیا اس کو بھی ایسا کہیں گے تو یہ اصول ہی نہیں ہے کوئی کسی طرح آج تک کسی سے نہیں سنا ہوں کہ ربی الول کو کوئی ایسا ویسا کچھ بولے تو جو اصل بنیاد ہے دین اسلام کی ان پر رہنا چاہیے اور اتھنٹک ذرائع جو ہیں جب تک ہم کنفرم نہ کر لیں کسی بھی حدیث کو اپنی طرف سے ہم آگے یوں بیان نہیں کر سکتے لہذا سفر کے جانے پر کوئی کسی طرح کی جنت کی بشارت ہے نہیں موسیقی